دو تفکر مسلمانوں کے اندر تباکن ہیں ویرانگر ہیں ہر فتنے سے بڑھ کر ہیں ایک غلوب اور ایک ناصبیت غلوب آئمہ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقام پہ لے آنا یہ غلوب ہے اہلِ بیت کو اللہ کا درجہ دے دینا علوہیت کا درجہ دے دینا اور علوہیت کی صفات اہلِ بیت کے لیے قائل ہو جانا یہ غلوب ہے جیسے آج یہ فتنہ ایم آئی سکس کی تعاون سے اور مدد سے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے جاری ہے ویسے یہ عالمی فتنہ ہے لیکن پاکستان زیادہ زرخیز ہے باقی عالم کی نسبت یہاں زرخیز مٹی ہے اس لیے باقی جگہ فتنہ اس کا بیج اگے نہ اگے پاکستان میں ضرور ہو گاتا ہے اور ہو گایا ہے اسی طرح ناسبیت بھی ہے ناسبیت غلوب کا بالکل نکتہ مقابل ہے یعنی بغض دشمنی اہلِ بیت کے ساتھ بغض اہلِ بیت کے ساتھ کینا اہلِ بیت کا اور یہ رہا ہے تاریخ میں رہا ہے آج بھی موجود ہیں آج بھی ایسے موجود ہیں کینا توز موجود ہیں بغض رکھتے ہیں اہلِ بیت کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں اہلِ بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اہلِ بیت کے ساتھ بنوامیہ نے زیادہ جو فائدہ اٹھایا وہ اس انصر سے اٹھایا تشیعوں کو کمزور کرنے کے لیے بنوامیہ نے تشیعوں کے اندر غلوف کا پرچار کیا اور خود اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے نصب و ناسبیت سے فائدہ اٹھایا باقیدہ سرکاری طور پر بانی اقتدار بنوامیہ نے بغضِ اہلِ بیت کو حکومت کا باقیدہ منشور رکھا اور وہ منشور پھر ختم نہیں ہوا ہر جن ایک عرصہ بیچ میں ایسا آیا کہ عمر بن عبدالعزیز بنوامیہ کے ہی ایک حاکم تھے لیکن انہوں نے آ کر سرکاری طور پر آرڈینس یا نوٹفیکیشن کے ذریعے سے یہ بغض کا اظہار اور علنی قانون یہ قلعدم قرار دیا اور ممنوع قرار دیا اور اس کے بعد دوبارہ شروع ہو گیا جب تک بنوامیہ رہے اقتدار میں سرکاری منشور تھا اور جب بنوامیہ کا اقتدار ختم ہوا زوال پذیر ہوا تو ان کی حضب اور ان کی پارٹی اور ان کی نظری اور اعتقاد کا حصہ بن گیا ابھی بھی پاکستان کے اندر ناصبیت باقی ممالک کی نسبت زیادہ اروج پر ہے ہرچن اس ناصبیت اور بغض کی مہد سعودی عرب ہے لیکن اس کو پذیرائی اس کو پرورش زیادہ پاکستان میں ہوئی ہے ایسے موجود ہیں ناصبی یہاں پر جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کینہ ہے علی کا اولاد علی کا کینہ ہے اہل رسول کا اور یہ ناصبیت کربلا میں کھل کے سامنے آئی یہ کینہ کھل کے سامنے آیا عمومن کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا شیعوں نے بے وفائی کی کوفیوں نے بے وفائی کی کوفہ میں شیعہ تھے انہوں نے بے وفائی کی ساتھ نہیں دیا اہد کیا بلایا دعوت دی حمایت نہیں کی لیکن قتل ناصبیوں نے کیا ہے قاتل ناصبی ہیں شیعہ بے وفا ہو جائے اہلِ بیت سے دغا کر جاتا ہے لیکن نفرت نہیں کرتا کینہ نہیں رکھتا بغض نہیں رکھتا رسول اللہ کا فرمانہ تھا اے علی اگر مومن کی گردن کاٹ دی جائے اس کا سر شمشیر سے کاٹ کر دو حصے کر دیا جائے اور اسے چاہا جائے کہ تو علی سے نفرت کر وہ مومن کبھی نفرت نہیں کرے گا اور منافق اس کو ساری دنیا کی دولت دے کر اگر اسے لالش دے کر کہا جائے علی سے محبت کر وہ کبھی محبت نہیں کرے گا یہ دو فتنے تباہکن ہیں عزیزان غلو اور ناصبیت اور دونوں کی زد میں ہے پاکستانی تسنن اہل سنت ناصبیت کی یلغار میں ہیں اور شیعہ غلو کی یلغار کے زد میں ہیں دو یلغاریں اور دونوں دشمنان دین کی جانب سے